اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج کی ویڈیو دانے سکول بوائز کے حوالے سے ہے ایڈمیشن دو ہزار بائیں اور اس کا ففٹی پرسنٹ پروسیجر ہو چکا ہے اور ففٹی پرسنٹ پروسیجر رہتا ہے آج میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس کے اندر میں آپ کو ٹوٹل پروسیجر بتاؤں گا سٹوڈنٹ کی سیلیکشن کا کہ سٹوڈنٹ اپلائی کیسے کرتے ہیں سٹوڈنٹ کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے سٹوڈنٹ کے ٹیسٹ کے بعد پھر انٹرویوز ویریفیکیشن اور میڈیکلز وغیرہ کس طرح ہوتے ہیں تو بہت ساری مجھے کالز آئی ہوئی تھی مجھے میسیجز آئی ہوئی کہ سر اب ٹیسٹ کا ریزل ہمیں بتا دیں سر انٹرویو کب ہوگا سر ویریفیکیشن کب ہوگی میڈیکل ٹیسٹ کب ہوگا اس ساری قویسٹنز تھے جن کو میں ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ سب کو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ سب کو ہر چیز کلیر ہو جائے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اور جب بھی میں کوئی اس بارے میں ویڈیو بناوں گا تو آپ جیسے ہی بیل آئیکان کو ایسے کلک کریں گے تو میری ہر نئی ویڈیو فوراں آپ کے پاس جلدی سے آ جائے گی تو اگر ویڈیو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ویڈیو اچھی لگتے تو اس کو لائک بھی کر دیا کریں اچھی ویڈیو کرتے ہیں شروع تو دوستو دیکھیں سب سے پہلے دسمبر کے منت کے اندر یا جنوری کے منت کے اندر ان دو منت میں ہماری ایڈز آتی ہیں کہ نیو ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ اپلائی کریں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں آپ اس میں کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا اس فارم کے اپلکھا ہوتا ہے کہ بچے کی عمر بارہ سال سے زیادہ نہ ہو بچے کے والدین غریب ہو ان کا اپنا ایک چھوٹا سا گھر ہو یا قرائے کا گھر ہو اور بچہ یتیم ہو یا مطلب اس طرح کی ساری کنڈیشنز بغیرہ فارم کے اپلکھے ہوتی ہیں اس میں پھر آپ فارم میں ڈاکومنٹس لکاتے ہیں مدر فادر کا ایڈی کارڈ بے فارم ہو گیا تین سے چار تسویریں لگاتے ہیں اس کو جس کو میں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے فائیو کلاس کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہاں سے اٹسٹ کرواتا ہے اور فائیو کلاس کی سرٹیفکیٹ وہ بعد میں یا پہلے بھی جمع کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے بعد پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ والے دن بچے آتے ہیں بچوں کو رون و سلپ ایشو ہوتی ہے بچے ٹیسٹ دے دیتے ہیں اب ٹیسٹ ہنڈڈ مارکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں انگلیش ہوتی ہے اردو ہوتی ہے سائنس ہوتی ہے جنرل نالج ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے میتھمیٹکس ہوتی ہے تو وہ پیپر بچہ دیتے ہیں دینے کے بعد اب جن بچوں کے ففٹی پلس میں مارکس آتے ہیں جو لیس دن ففٹی والے ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوتے جن کے ففٹی پلس میں مارکس آتے ہیں وہ ان کو انٹرویو کے لیے کال کی جاتی ہے جب وہ انٹرویو کے لیے آ جاتے ہیں ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور انٹرویو کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جو بچے ہم فائنل کرتے ہیں انٹرویو میں اور ٹیسٹ میں ان کی ہوتی ہے ویریفکیشن جیسے آج کل ویریفکیشن چلی ہوئی ہے ویریفکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی اندر جو بچے جنہوں نے فارم میں لکھا ہوتے ہیں کہ ہم غریب ہیں ہماری اتنی زمین ہے اتنی زمین نہیں ہے جو بھی آپ نے اس میں لکھا ہوتا ہے وہ آپ کے گھروں میں جا کے آپ کے جو ایریے کا جو تحصیل دار پٹواری ہوتا ہے اس سے ویریفکیشن ہوتی ہے ہاں جی جنہوں نے جتنی جائداد لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی یا جتنا بھی انہوں نے ڈیٹیلز مینچن کی ہوئی ہے تو وہ ساری ویریفیکیشن ہوتی ہیں ان کے گھر جا کے یا آپ کے گھر جاتے ہیں وہاں سے سکول والے ویریفیکیشن کرتے ہیں اگر ویریفیکیشن میں چیزیں غلط نکل آتی ہیں اگر آپ نے جھوٹ بولا ہوا ہے اگر آپ کا بچہ سیلیکٹ ہوا ہے تو وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کی جگہ دوسرے والے بچے کو اوپر لے آتے ہیں ہاں اگر آپ نے ہر چیز ویریفیکیشن ٹھیک کی ہوئی ہے ہر چیز انفرمیشن ٹھیک لکھی ہوئی ہے تو پھر آپ کے بچے کی وہاں سے بھی سیلیکشن کلیر ہو جاتی ہے اب ویریفیکیشن ہوگی ویریفیکیشن ہونے کے بعد اگلے سٹیپ ہوتا ہے میڈیکل کا جو بچے ویریفیکیشن میں اوکے ہوتے ہیں ان بچوں کو میڈیکل کے لیے کال کی جاتی ہے اب میڈیکل کہاں ہوتا ہے میڈیکل آپ کے سٹی میں نہیں ہوگا جس کیمپس میں آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے وہاں کے جو تحصیل ہوتی ہے وہاں کا جو تحصیل ہیڈکوٹر ہسپیٹل ہوتا ہے جسے ٹی ایچ کو کہتے ہیں جیسے فور ایکزیمپر اگر جن بچوں نے دانسکول بوائز ہاسلپور کے اندر اپلائی کیا تھا جنہوں نے انٹرویو دیا ہے ویریفیکیشن ہو رہی ہے اس کے بعد جب آئیں گے میڈیکل کے لیے جب آپ کو کال آئے گی سکول کی طرف سے آپ کو لازمی کال آئے گی کسی جگہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بچے کو کال آئے گی تو جب کال آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں جو ہاسلپور کا ہسپیٹل ہے تحصیل ہیڈکوٹر ہسپیٹل وہاں آکے آپ نے بچے کا میڈیکل کروانا ہے میڈیکل میں کیا ہوتا ہے بچے کا آئی ٹیسٹ ہوتا ہے بچے کا کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے ان کے سیمپل لیے جاتے ہیں تاکہ بچے میں کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے جیسے دوسرے بچوں کو نقصان ہو سکے میڈیکل آپ سرٹیفیکیٹ وہاں سے اسی دن بن جاتا ہے بننے کے بعد آ کے آپ نے سکول میں جمع کروانا ہوتا ہے تو فرنڈز تھوڑا سا شور کے لیے معذرت میرے بچے تھوڑا سا شور شرابا جیسے بچے کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا اس کو آپ اکنور کریں 15 ڈیز یا 20 ڈیز آپ کے بچے کو کال آتی ہے کہ اب آپ اپنے بچے کو لے کے سکول میں لے فائنل یعنی کہ بچے کو کال آتی ہے کہ آپ کا بچہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اب آپ اپنے بچے کو سکول میں لے تو اسی طرح آج کل ویریفیکیشن چل رہی ہیں ویریفیکیشن کے بعد پھر بچوں کا میڈیکل ہوگا میڈیکل کے بعد انشاءاللہ بچے آ جائیں گے جب بچے کے جو 6 کلاس کے فائنل پیپرز ہو جاتے ہیں یا 5 کلاس کے فائنل پیپرز ہو جاتے ہیں اس کے بعد بچے سکول میں آ جاتے ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اب بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کا ریزلٹ معلوم کر رہے ہیں کہ سر ہمارے بچے کو انٹرویو کے لیے کال نہیں آئی تو ان کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کے بچے کو انٹرویو کے لیے کال نہیں آئی تو یہ سمجھیں کہ آپ کے بچے کے پچاس سے نمبر کم ہے تو اس میں آپ پھر یہی سمجھیں کہ آپ کا بچہ رہ گیا ہے تو اگلے سال اگر آپ کے بچے کی ایج بارہ سال سے کام ہے تو اگلے سال بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو بار بار مجھے کال نہ کریں آپ خود سمجھ جائیں یا پھر بھی آپ نے نمبر فائنڈ کرنے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو بنایا تھی ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ہے پڑا آپ اس ویڈیو کو کلک کریں اگر آپ کے پاس رول نمبر سلیپ ہے پڑی بچے کی جس میں اپلیکیشن نمبر اور رول نمبر ہے تو اس میں آپ لکھیں اس میں آپ فائنڈ کریں اپنا ریزلٹ بچے کا ریزلٹ آ جائے گا تو وہ بھی سیمپل پروسیجر ہے ویڈیو میں وہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک کمپلیٹ پروسیجر ہوتا ہے جس سے آپ کا بچہ سیلیکٹ ہوتا ہے کیسے سیلیکٹ ہوتا ہے سارا کا سارا آج آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کو سارا پروسیجر سمجھ آ گیا ہے میری بات سمجھ آ گئی ہے آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو قائلی میری ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کا لائک کرنے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے ٹھیک ہے اور میری چینل پر نیو ہے تو قائلی میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد